اب میں انجمن ندائی اسلام کے صدر محترم جناب زوار زہیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو مہمان آنے خصوصی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے ان کو ڈائیس پر لے کر آئیں اور خاص طور سے مولانا موصوف کو ڈائیس پر لانے کے زحمت گوارہ فرمائیں اور تمام اراکین انجمن ندائی اسلام وہ ڈائیس کے قریب آ جائیں اور شورائے کرام کا گل پوشی کے ذریعے استقبال کریں تمام حضرات جو انجمن ندائی اسلام کے اراکین ہیں ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور بہت ہی جلدی جائے کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اور تاخیر ہو رہی ہے اس لیے رسمی طور پر بس ان کی گل پوشی کے ذریعے ان کا استقبال کرنے اور محفل کو آگے پڑھائے جا سکے جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شورائے کرام بیرونی شورائے کرام بھی سب تشریف لائے چکے ہیں اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس جلسے کے نظامت کا فرض جناب انیس صاحب جائیسی انجام دیں گے جو کہ الحباس سے تشریف لائے ہیں اس شہر میں پہلی بار انیس جائیسی صاحب تشریف لائے ہیں آپ حضرات ان کی نظامت کے فرض کو وہ انجام دیں گے آپ انہیں محسوس کریں گے اور اس کے علاوہ تمام شورائے کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے اس جلسے کے مہمانان خصوصی میں جو ایک عظیم شخصیت ہیں وہ جناب سید کازمین زہدی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ڈاز پہ تشریف لائے اور میں انجمن نداع اسلام کے عراقین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جائز تک لانے کی ذہمت گوارہ فرمائے تمام شورائے کرام یہاں پر موجود ہیں اور میں جناب بابا زہدی صاحب جناب زوار زہدی صاحب جو اس انجمن کے صدر محترم ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ گلوں کے ذریعے مولانا محصوف کا استقبال کریں جناب زوار زہدی صاحب مفلر بھی اکٹھا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ صاحب میں جناب نفیس الحسن صاحب جو انجمن نداع اسلام کے جوانٹ سیکریٹری ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لے آئے اور جناب لال صاحب قادری جو ہمارے مہمانان قصوصی میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں جو ڈائس پہ تشریف رکھتے ہیں ان کا استقبال کریں گلوں کے ذریعے جناب نفیس الحسن صاحب جوانٹ سیکریٹری انجمن نداع اسلام اسی کے ساتھ ساتھ میں جناب شجاعت صاحب کو زہمر دینا چاہتا ہوں جو کنوینر ہیں اس جلسے کے وہ تشریف لے آئے اور جناب مجیب صدیقی صاحب کا گلوں کے ذریعے استقبال کریں جناب شجاعت رزوی صاحب جو اس جلسے کے کنوینر ہیں جناب شجاعت رزوی صاحب اور اسی کے ساتھ میں جناب شبی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے جو انجمن نداع اسلام کے جوانٹ سیکریٹری ہیں جناب شبی حسین رزوی صاحب وہ تشریف لائیں اور گلوں کے ذریعے جناب کازمین زہدی صاحب کا استقبال کریں جناب شبی رزوی صاحب اور اسی کے ساتھ میں جناب شمسل صاحب جو انجمن نداع اسلام کے ایگزیکیٹیو میمبر ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لے آئے اور جناب شکیل صاحب کا استقبال کر رہے جناب مشرف صاحب اس کے بعد جناب مشرف صاحب بھی تشریف لے آئے اور گلوں کے ذریعے جناب منان صاحب کا استقبال کریں جناب منصور عابدی صاحب جو نائب صدر ہیں انجمن نداع اسلام کے ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئے اور گلوں کے ذریعے جناب نعیم صاحب برہانپوری جو برہانپور سے تشریف لائے ہیں ان کا استقبال کریں جناب منصور عابدی صاحب جاوید علی صاحب کے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے اور جناب انیس صاحب جائسی جو اس جلسے کے نظامت کا فرض انجام دیں گے ان کا استقبال نعیم صاحب جناب سلیم عابدی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے اور گلوں کے ذریعے جناب زفر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی جناب مزمل صاحب عرف شانو ان سے گزارش ہے جو انجمن ندہ اسلام کے ایکزیکیوٹیو ممبر ہیں وہ آ کر گلوں کے ذریعے جناب جناب زفر آبادی صاحب کا استقبال کرے جناب جاوید آپ جی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئے اور ساتھی ساتھ جناب ممتاز صاحب نقوی سے گزارش ہے جو وائس پریسیڈنٹ ہے انجمن ندہ اسلام سے کہ وہ تشریف لے آئے اور اس کے جناب روشن صاحب بنارسی کا استقبال کرے ساتھی ساتھ میں جناب ریاض باقر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لے آئے جو انجمن ندہ اسلام کے لیگل ایڈوائزر ہے جناب باقر صاحب ایڈوکیٹ اور گلوں کے ذریعے جناب قیسر صاحب ماہولی کا استقبال کرے وہ سب بات نہیں کریں گے ہمیں کر دیں بات میں سب کر دیں بس ہوگے اور کس کو بلا ہوگے سب ہی لو اور بچے جناب عارف زیدی صاحب کو زحمت دینا چاہتا ہوں کوئی تشریف لے آئے اور جناب روشن صاحب بنارسی کا استقبال کریں بس اب بغیر کوئی اور تاخیر کیے ہوئے میں جناب انیز صاحب جائسی جو الحباس سے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس جلسے کی نظامت کا فرض انجام دیں جناب انیز جائسی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ اطلاع دے دوں کہ اس پورے جلسے کی ریکارڈنگ گراف ایجنسی جو لکھنو سے ان کے عراقین تشریف لائے ہیں وہ ریکارڈنگ کر رہی ہے اور نیٹ پر بھی انہی کے ذریعے یہ محفوظ کر دی جائے گی گراف ایجنسی لکھنو سے آئے ہوئے جو اس جلسے کی ریکارڈنگ کر رہی ہے